ایسی ایل انڈرسیز آئی کریں گی اس کمپنی سے ملاقات دیش پر گرین بیس ای این اے اور ایتھینول بنانے کی سب سے بڑی کمپنی ہے کھانے کا تیل ونسپتی ڈسٹری اور ریل سٹیٹ جیسے سیگمنٹ میں کمپنی کرتی ہے کام کاج نتیجہ آئی تھے کل بازار کے دوران ایک بچ کے اٹھان منٹ کے آس پاس آئی میں بڑی ہے بڑھت دیکھئے بیس پرسنٹ کی کام کاجی منافع سینتیس پرسنٹ بڑھ کر پچپن کروڑ پر مارجن ساڑھے ساڑھ پرسنٹ سے بڑھ کر ساڑھے آٹھ پرسنٹ اور منافع پینتیس پرسنٹ بڑھ کر اکتیس کروڑ کے آس پاس پہنچتا ہوا بی سی ایل انڈرسیز کا یہ ہے آپ کے لئے نمبرز آئیے ہم ملاقات کریں گے کمپنی کے ایم ڈی راجندر مٹل صاحب ہمارے ساتھ کاریکر میں ہو رہے ہیں شامل مطل صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمبر سارے پیرامیٹرز پر ٹھیک دکھ رہے ہیں مجبود ہے نمشکار and good morning good morning sir نمبرز اچھی دکھ رہے ہیں سب سے پہلے بتائیں sir آئے میں جو بیس پرسنٹ سے آس پاس کی بڑھت ہے اس کے پیچھے کیا کارن رہے ہیں اس کوارٹر کے اندر ہمارا جو بی سیل انڈسٹریز کا جو 200 کے لپیڈ کا جو اتھنول پرانٹ ہے وہ فولی کمیشن ہو گیا and we are achieving the 100% capacity utilization on that 200 کے لپیڈ کا جو ہم نے اتھنول کا پلانٹ نئے آئیڈ کی ہے اور جو انٹریس سپرونسن سکیم کے اندر ہے اس کے اندر انٹریسٹ بڑھن بھی کام ہے تو یہ کارن رہا سب سے بڑا اور ہم نے فولی جو میز کے پر پلانٹ جو کنورٹ کر دیا اور میز کا جو گورنمنٹ نے ریٹ ڈیمیس ہوڑوگین کے مقابلے کافی جیدہ اچھا کر دیا تقریباً چھئر پہ لیٹر اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کے انکم میں بھی اور مارجنس میں بھی سارا اچھا ایمپیکٹ آیا جو آگے بھی جاری رہی گا ٹھیک بات ہے تو آپ مکہی سے اتھنول بنانے کے capacity کو بڑھا رہے ہیں اور وہاں لگ بک 22 روپے پرتی لیٹر پر آپ کو جو ریٹ مل رہی وہ کافی بڑھیا دوسرا آپ کا ایک سیگمنٹ ہے اوئل اور ورنسپتی کا وہاں پر تھوڑی سی کمی دکھی ریونی میں اس کی کیا وجہ ہے سر دیکھیں بیسیکلی ویجیٹیبل آئلز کا گورنمنٹ کی طرح سے جو ٹو میں بھی الیکشن یا روپ کا کافی زیادہ فوکس ہے تو اس کے اندر جو پرائز مومنٹ ہے جو کافی کم ہے اور کمپنی کی جو سپیشلیٹی ہے جو لوکل آئل سیڈ سے لے کے آئل بنا کے بیچنا کیونکہ اب ایمپورٹڈ سستہ پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے مارجنس بیسٹریس آتا ہے بیسیکلی ہم کانڈلا سے ایمپورٹ کر کے اور پھر دوبارہ سٹیڈ کے باہر بھیجتے ہیں تو اس میں لوجیسٹری سکوچ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے اس کے مارجن میں سٹریس ہے جو سرکار کا صرف فوکس ہے کہ اب شگر کین سے ایتھنول بنانے کے بجائے بہتر ایک گرین بیسٹ پر بنایا جائے اس کو لے کر کمپنی کے کیا پلان سے کیا کچھ آپ کیپسٹری بڑھا رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ کمپنی کو ہوگا دیکھیں اس میں بلکل اس کی طرف ہمارا پورا دیان ہے اور میز کی طرف مین فوکس ہے جیسے کیا بھی میز ایک بیسیک رومیٹل ہے اور ہم پیچھلے چھے مینوں سے اپنے کھڑکپور پلانڈ میں اور بی سیل میں پچھنڈا پلانڈ کے اندر ہنڈر پرسنڈ میز سے ایتھنال بنا رہے ہیں اور اس سے اس کی کراپ کی بھی کافی فارمرز کو مور دن ایم ایس پی پرائز مل رہے ہیں اس کی جو آگے فاصل بھی بڑھے گی اور ہمارا ہنڈر کے لپی ٹی کا جو پلان ہے کھڑکپور کا ایکسپینشن کا وہ وائی اینڈ آف دیس قوارٹر کرنٹ قوارٹر میں ہی کمیشن ہو جائے گا تو وائی اینڈ آف دیس یار تو ہمارے پاس سات سو کیل کا دونہ طرح سے اپریشنل کوانٹیٹی ہو جائے گی اور وٹھنڈا کے اندر ہم نے دیڑھ سو کیل کا اور فردر ایکسپینشن کا انویرمنٹل منسٹری کے پاس فائل بینڈنگ ہے کسی بھی ٹائم کلیر ہو کے آ سکتی ہے تو اگلے سال ہم اس کو بھی دیڑھ سو کیل کا کپیشتی کو کمیٹ کر کے تو تقریباً ٹوٹل کمپنی کے پاس ساڑھے آٹھ سو کیل کی کپیشتی ہو جائے گی ساڑھے آٹھ سو کی کپیشتیٹیٹ ہو جائے گی ابھی کتنی اپریشنل ہے سر ابھی ہمارے پاس چھے سو ہنڈر پرسنٹ اپریشنل ہے سو اپریشنل ابھی اگلے مہینے میں آ جائے گی تو ساتھ سو کیل ہمارے پاس اس ایئرینڈ تک ہو جائے گی اور ساڑھے آٹھ سو اگلے ایئرینڈ تک ہماری اپریشنل ہو جائے گی اور یہ ساری میز کے پر ہوگی قریبن قریبن چالیس پرسنٹ آپ کی کپیشتیٹی بڑھ جائے گی اچھے یہ جو شگر کین سے گرین کے اوپر جو سرکار نے فوکس کیا اس کے چلتے کیا آپ کو ایتھینیل کے لیے اور زیادہ آرڈر مل رہے ہیں آرڈر بک میں کچھ فرق آیا ہے ایسا دیکھیں آرڈر بک تو سب کی فل ہے جو گورنمنٹ کے بھی آٹھ سو پچاس کروڑ لیٹر کی ریکوائرمنٹ تھی ابھی تک ساڑھے پانسو لیٹر ساڑھے پانسو کروڑ لیٹر کا ہی ان کے ٹینڈر جو بھی تک سپلائی ان کو کمیٹ ہو پائی ہے تو ابھی بھی گیپ کافی ہے اور دوزار پچیس تک جو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے بھی ٹوانٹی پرشنٹ پہ اس کو لے کے جانا وہ تو بہت ہی ایمیسیس ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً بارہ سو ساڑھے بارہ سو پروڑ لیٹر گورنمنٹ کو چاہیے گی تو ابھی تو آدھے رستے ہی ہیں دس پلس دس گیارہ پرشنٹ کے بیچ میں بھی ایتنال کے بلینڈی ہو رہی ہے جو کوئی ٹونٹی پرشنٹ پہ لے کے جانا ہے تو اس لیے جو سیلنگ کی اس میں کوئی پرولم نہیں ہے دی اونلی چیلیجز اس کے اندر جو رومٹیل کا چیلیج ہے اور جو ہماری کمپری سورو سے ہی گرین بیسٹ میں لگی رہی ہے گرین کے اندر کام کے اندر ہے چالیس سالوں کا پرموٹرز کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ہمیں گرین پرکورمنٹ میں اور میں ہماری ساکھ میں اس میں کوئی پرولمون نہیں آ رہی تو ہمیں جو میز ہے ہماری فلک پیشتی کے مطابق مل رہے ہیں اور آگے بھی مل کر رہے ہیں جی مطل صاحب ایک سوال آپ کی کمپنی کے سٹرکچر کو لے کے ایک اور آپ کا ایتھنال ریلیٹڈ بیجنس ہے جو آپ گرین سے بناتے ہیں خاص اور سے مکے سے دوسرہ آپ کے لئے اوئل اور ونسپتی کا بجنس ہے تھوڑا بہت آپ کا ریلیٹڈ کا بھی کاروبار ہے تو کیا آپ ہی ہے الگ الگ ترے کے کاروبار ہے کسی ترے کے کوئی کمپنی کا ڈی مرزر وغیرہ کرنے کی سوچ رہے ہیں کوئی کورپرٹ ریسٹرکچرنگ وغیرہ ڈی مرزر کرنے کی نہیں ہے لیکن آگے کمپنی کا شوچر پلان ہے بھی ہم تھوڑے سے اس میں سے جو جو مارجن ہے اور مارکٹ فلکچویشنز پر ایوری برہتا ہے اس سے تھوڑا زی ایکزٹ کر کے اور ہم دیرے دیرے اپنا آگلے سال بائیو ڈیزل کے اندر بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پروجیکٹ رپورٹ آلیڈی کمپنیز پروسیس جو اس کی تیاری کرنے کے لئے اور اگلے سال کے اندر ہم یہ بھی ایک پچیتر کے ایل پیڈی کا بائیو ڈیزل لگانے کا پلانٹ کی کوششی کر رہے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر ہمارے کافی اڈوانس ٹیج بھی ہے اور تب پروجیکٹ میکچر ہو جائے گا تو ہم آپ لوگوں کے پاس آئیں گے بتانے کے مطلب آپ اویل ونسپتی والا بزنس بیش دیں گے اور ساتھ میں بائیو ڈیزل والا نیا بزنس شروع کریں گے یہ موٹا موٹی یہ پلان ہے کیونکہ ہماری اگزیسٹنگ سائٹ پہ ہمارے پاس لینڈ بھی کوائٹ سرپلس ہے لوجیسٹکس بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہیں جو ہماری ویشٹیبل آئل کی فیکٹری شہر کے بیچ میں آگی ہے اور ہم کو اس پر ماسٹر پلین جو اندسٹری ریٹ کٹیگری کے اندر ہے ٹو تھاؤزن پرنٹی فائی تک ہم کو یہ دوسری سائٹ پہ آؤٹسائیڈ دی ماسٹر بلین جہاں پر اندسٹری لیوز وہاں شپٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے گورنمنٹ نے کافی انسینٹی بھائیز بھی کیا ہے جو یونٹس کو باہر لے جانے کے لیے تو اس پہ وچار چل رہا ہے اور جلدی یہ اس پہ فیصل لے کے پھر کون سا اس میں تھوڑا سا بزنس ایکزیٹ کرنا کون سا بڑھانا تو تو اس کے بارے میں فیصل لیا جائے گا بڑھ بہت بہت دھنیواد مطل صاحب سمیہ دینے کے لیے اور نتریوں پر وستار سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے درشکوں کے ساتھ تو راجندر مطل صاحب بی سیل انڈیس کے ایم ڈی بتاتے دیپ انٹرسنگ چیز جو کہا ایک تو یہ کہ دائی سو کے لپی سے ان کی کشمتہ اس سال میں بڑھ جائے گی لگ بگ لگ بگ چالیس پرسن کشمتہ بڑھائیں گے اور ساری مکہ سے بنائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویبانس پتی اور اویل بزنس جو ہے اس کا ڈی مرزر کیا جاستا ہے کیونکہ لو مارجن بزنس سامنے بائیو ڈیجل کے بزنس شروعات کافی دیوری آتے ہو دکھ رہے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے بڑا انسائٹ والا انٹریو تھا کافی اندر کی جانکری کافی اکشی ملی دکھے اور ستوک بھی ڈی ہائی پر ٹریڈ کرتا دکھرہ ہے 6 پرسن مجبوث ہے آج کی سیشن میں چھوٹے سے بریک کا وقت پیارو